ڈھاک کے تین پات پر اس کی انوکھی ایرویدی گنوں کی بات کرے کئی وات کف لوگوں پہ آگات ڈھاک کے تین پات ڈھاک کے دوسرے نام ہیں پلاش کیسو ٹیشو اور منسپتی نام ہے بیوٹیا مونوسپرما اوزدھی گنوں کے آدھار پر ڈھاک اگنی وردک ویری وردک دستاور گرم کسیلا چرپرا کڑوا چکنا ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا گھاو اور گلم روک کا ناشک تتہا بواسی گدرو سنگ رہنی اور کرمیوں کو بھی نشٹ کرتا ہے ڈھاکی جڑ چھال پتیا پھول بیج اور گون ایرویدی درستی سے بہت اپیوگی ہیں اس کے گون کو کمرکس کہتے ہیں یہاں ہم آج بات کریں گے ڈھاک کے پتیوں کے اپیوگ کی بارے میں گرامین لوگ اس کی پتیوں سے پتل دونے بناتے ہیں ڈھاک کے پتے شیطل رکش اور کفواز شامک ہیں یہ دست سوجن و شکر پرمیے کو نشٹ کرتے ہیں اس کے کومل پتوں کو تکیہ میں بھر کر سر کے نیچے لگا کر سونے سے سردرد اندرہ آدھی روگوں سے لاب ملتا ہے آئیروید میں اس کے پتوں سے ڈائیبیٹیز اور ہائی بلر پریشل کا علاج سمبھا ہوئے ڈھاک کے پتوں کے تیار کارے کو نیمت روپ سے اپیوگ میں لینے پر لکور یا شویت یا پیلے یونی شراؤ اور یونی سنکرمنٹ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بدھی بڑھانے کے لیے ڈھاک اور بیلت کے سکھے پتوں کا چون بنا کر کے گائے کے گھی وہا مشری کے ساتھ ملا کر کھانے سے لاب ہوتا ہے باوہ سیر جیسے روگوں کا علاج کرنے کے لیے ڈھاک کے پتوں کی سبجی گھی یا تیل میں بنا کر دائی کے ساتھ کھانے سے لاب ملتا ہے آپ کے پتوں کی ڈھاک گی کھانے پیلے لاب ملتا ہے گھنیک کھانے پیلے ڈھاکА کھانے پیلے شکریہ ڈھاک